حضرت امام نسائی رحمت اللہ علی نے وضوہ ہن سے متعلق احادیث پر ایک باب رقم کیا ہے جس میں آپ نے تین احادیث روایت کی ہیں ان میں دو احادیث کے راوی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہیں اور ایک احادیث کے راوی حضرت صوبان رضی اللہ عنہ ہیں آپ روایت فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہن کا وعدہ فرمایا ہے پس اگر میں نے اس غزوہ کو پایا تو میں اس میں اپنی جان اور اپنا مال خرج کر دوں گا اگر مجھے قتل کر دیا جائے گا تو میں سب سے زیادہ فضیلت والے شہدہ میں سے ہوں گا اور اگر میں لوٹ آؤں گا تو میں آگ سے آزاد کیا ہوا ابو حریرہ ہوں گا دوسری روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے غزوہ ہن کا وعدہ فرمایا ہے پس اگر میں نے اس کو پایا تو میں اس میں اپنی جان اور اپنا مال خرج کر دوں گا اور اگر میں اس میں قتل کر دیا گیا تو میں سب سے زیادہ فضیلت والے شہدہ میں سے ہوں گا اور اگر میں لوٹ آیا تو میں جہنم سے آزاد کیا ہوا ابو حریرہ ہوں گا تیسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت صوبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت میں سے دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالی نے جہنم کی آنگ سے محفوظ رکھا ہے ایک وہ گروہ ہے جو ہند پر حملہ کرے گا اور دوسرا وہ گروہ ہے جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا ان احادیث کو امام نسائر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے اس غزوہ میں شریک ہونے والوں کے لئے ایک بشارت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اگر کوئی شخص اس غزوہ میں شہادت حاصل نہ کر سکا اور غازی بن کر لوٹا تو تو اللہ تعالی اس کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں اسلام کے عقیدے کے مطابق آپ کو یہودی نہ تو شہید کر سکے اور نہ ہی آپ کو مسلوم کیا گیا بلکہ اللہ تعالی نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور قیامت سے قبل آپ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اور خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عدل فرمائیں گے آپ علیہ السلام کی عامت ثانی کے مطالق احادیث متواتر ہیں غزوائے ہن سے مطالق احادیث میں آپ علیہ السلام کے ساتھ جہاد کرنے والے گروہ کے لیے جنت کی بشارت ہے اس لیے یہ احادیث بھی آپ علیہ السلام کی عامت ثانی پر دلالت کرتی ہیں بیت المقدس اس وقت یہود کے قبضے میں ہیں مذکورہ احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس غزوائے ہن کی تکمیل سے پہلے آزاد ہو جائے گا اور وہاں ہی سے ہندوستان کی فتح کے لیے لشکر اسلام کو روانہ کیا جائے گا حضرت امام مہدی علیہ السلام ایک لشکر کو ہن فتح کرنے کے لیے ارسال فرمائیں گے اور وہ جب واپس لوٹیں گے تو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول ہو چکا ہوگا پس غزوائے ہن کی بشارت کو حاصل کرنے کے لیے اہل اسلام مشرقین ہن سے جہاد کرتے رہے ہیں لیکن اس کی تکمیل حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دست مبارک سے ہوگی امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ غزوائے ہند کرنے والوں کے لیے آٹھ بشارتیں جس لشکر کو امام مہدی علیہ السلام ہند فتح کرنے کے لیے بھیجیں گے احادیث میں ان کے لیے آٹھ عظیم بشارتیں ہیں ہند مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے فتح ہو جائے گا اور وہ اس سرزمین کو اپنے قدموں تلے رون دیں گے اللہ تعالیٰ ان کے تمام گناہوں کی مغفیت فرما دے گا ان کو مالِ غنیمت وافر مقدار میں ملے گا جس سے وہ بیت المقدس کو مزین کریں گے ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر وہ لشکر امام مہدی علیہ السلام کے سامنے پیش کرے گا وہ لشکر جس قدر اللہ چاہے گا ہندوستان میں رہے گا اور پھر شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہونے کی فضیلت حاصل کرے گا اس لشکر کو دجال اور اس کے گروہ سے لڑنے کی فضیلت حاصل ہوگی مشرق و مغرب کے مابین جو کچھ ہے وہ فتح ہوگا اس کے شہدہ افضل ترین شہید ہوں گے اور اس کے غازیوں کو جہنم سے خلاصی کی بشارت ہے غزوائے ہند سے قبل بیت المقدس فتح ہو جائے گا غزوائے ہند سے متعلق احادیث منگھڑت نہیں ہیں راقم نے یہ کوشش کی ہے کہ تاریخ اسلام میں محدیسین اور اکابر مورخین نے غزوائے ہند سے متعلق احادیث کو اپنے کتاب میں نکل کیا ہے تقریباً بیس کتب احادیث و تاریخ میں اکابر محدیسین اور مورخین نے غزوائے ہند سے متعلق احادیث و بشارت کو اپنی کتب میں نکل کیا ہے جو اس بات کی سری دلیل ہے کہ نعوذ باللہ غزوہ ہن سے متعلق احادیث منگھڑت اور موضوع نہیں ہے بلکہ علماء امت نے اپنی کتب میں بشارت اور قیامت سے قبل واقع ہونے والی علامتوں کے طور پر نکل کیا ہے پس وہ افراد جو غزوہ ہن سے متعلق احادیث کو جھوٹا اور موضوع قرار دیتے ہیں انہیں اس قوی عمل سے سخت اجتناب کرنا چاہیے غزوہ ہن سے متعلق احادیث میں اس بات کا ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہن کا اس امت کو وعدہ کیا ہے ان کلمات سے اس غزوہ کی اہمیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے اسی وجہ سے علماء اسلام نے اپنی کتب میں غزوہ ہن سے متعلق احادیث کو بیان کیا ہے اور اس امانت وہ بشارت کو ہر دور میں آئندہ آنے والی نسلوں تک منتقل کیا ہے اہل ایمان اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدوں کو وفا کرتے ہیں اس لئے غزوہ ہن کے واقعے ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے موسیقی